ہائی دوستو میں ہوں اجید سواغت ہے آپ سب کو میری یوٹیوب چینل میں اجید بلوکس کیچن ٹیپس دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں ایک ریسیپی جو بہت ہی بڑیہ ہے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں مسر ڈال کی پکورے جو خانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اور آپ کبھی بھی اس کو گھر میں ٹرائے کر سکتے ہیں اس میں زیادہ کچھ میٹریلز بھی نہیں لگتے ہیں تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ مسر ڈال کی پکورے میں کیا کیا انگیڈینس لگتے ہیں تو دوستو مسر ڈال کی پکورے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے پہلے مسر ڈال یہ ہے مسر ڈال جو ہم نے پچ کلو لیا ہے یہ ہم نے رات میں بھیگو کے رکھا تھا سات سے آٹھ گھنٹہ ہم نے اس کو بھیگو کے رکھا تھا تو چلیے ڈال ہماری بھیگ چکی ہے اچھی طرح سے تو ابھی ہم اس کو ایک مکسی کے جار کے سارے اس کو گرینٹ کر لیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے پورا مکسی بھر کے نہ دیجئے نہیں تو مکسی اوڑ سکتا ہے تو اس لئے ہم تھوڑا تھوڑا ایک پوسیس سے ایک باول میں ہم اس کو پورا جو اتنا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پورا گرینٹ کر لیں گے تو اسی پروسس میں ہم پہلی چلیے ڈھککن اس کو لگا دیتے ہیں اور ہم چلاتے ہیں اور اس کو پورا پیچھنا نہیں ہے دوستو کیونکہ ڈال کے پکورے میں تھوڑا سا دردرہ پن رہنے سے پکورا اچھی بنتی ہے ہماری جیسے کی بیشن ہوتا ہے اس طرح سے نہیں بننا ہے اس کو تھوڑا دردرہ رکھنا ہے ہم تو وہ تردہ بارک سے اس کو پیسیں گے ہماری پہ Reagan پر شکsek ہے ابھی ہم اس کو کھول کے دکتے ہیں ہماری کس طرح سے پیچھ stomتے یہ اچھے سکتے ہیں اب تردہ دیترہ سوا رہا ہے ہماری ڈال ہم اس کو ابھی 코로 میں ملے لیں گے اس کو ہم نے تو되는 باول یہاں پر لے لیا ہے اور ڈال جو ہے ابھی mixicle اچسے ابھی ہماری ڈال بہت ہی پہلیسترے بحث شکرا ہے یہاں پی تو پوسیس سے ہم باقی کی جو ڈال ہے وہ بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سب ڈال کو ایک ساتھ میں ہم اس کا ایک پیسٹ بنائیں گے تو آپ ویڈیو میں بنے رہی ہے اور دیکھتے رہی ہے کہ کیا کیا چیز لگتے ہیں بہت ہی سمپل چیزوں سے یہ پکورا بنتے ہیں زیادہ کچھ ایسا کچھ نہیں لگتا ہے ہم نے یہاں پیسی بھی ڈال ہی لیا ہے بعد میں کیا کیا اور لیتے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ویڈیو کو مسمت کیجئے اور ایک بات ہے دوستو آپ یہ دیکھیں ہمارے ڈال کے جو کلر ہے وہ بھی بہت بڑیا ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ ٹائم اس کو بھیگو کے رکھیں گے تو ڈال کے جو کلر ہے ہمارے وہ پورا وائٹ ہو جائے گا تو ہماری جو ڈال ہے پرفیکٹ ہے اس کو ہم ساتھ سے آت گھنٹا ہے اس سے زیادہ ہم نے نہیں بھیگویا ہے اس کے کلر بھی ہمارے پیسنے کے بعد جو کلر ہے وہ بھی آپ دیکھئے اور ابھی جو ہے اس کا بھی کلر دیکھئے یہ ساتھ آت گھنٹے بعد بھی ہمارے کلر پورا ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں اچھی کلٹے کے ڈال لیے تو سیم پسنس سے ہم پورا ڈال کو تو ہم نے مکسی کی زیادہ میں لیے کچھ لسن کی کلیا اور ہری میچ اور ادرک اللسن تو اس کا ہم ایک پیسٹ بنا لیں گے اور یہاں ہم نے تین کلو پیاج بارک کٹ کے چوپ کر کے اس کو رکھ دیا ہے اور نمک اس کے بعد حلدی پاودر چلی پاودر مرچی پاودر یہ سب ہم لیا ہے تو ابھی پیاج ڈال کے گا دیرے دیرے اس کو سب کو ایک ساتھ میں جوریں گے تو ڈال ہمارے پیسٹ کے ریڈی ہے اور ہم اس میں ڈالے ہے تین کلو پیاج جو ہمارے بارک کٹ کے چوپ کٹ کے رکھا تھا ہم نے تو اس کو ابھی ہم نے ڈال کے اوپر ڈال دیا ہے اور اسی کے ساتھ ابھی ہم تھوڑہ کر کے جو مسالہ ہے اس کو ایٹ کریں گے یہ ہم نے لیے کچھ ساتھا نمک تو اس کو ہم اپنا ڈال کی کوانٹیٹی کی حساب سے آپ جتنے کے ڈال بنا رہے ہیں اتنی کی نمک ڈالنا ہم نے لیے کالا نمک جس سے ہماری اور تھوڑہ سا فلیور اچھا آئے گا تو ہم اس میں کالا نمک بھی ایٹ کر دیا ہے اور ابھی ہم حلدی پاودر جو ترمیرک پاودر ہے اس کو ہم ایٹ کریں گے تو یہ ہمارے ترمیرک پاودر حلدی پاودر جو اس کو بھی ہم ڈال دیں گے ہمارے کوانٹیٹی کی حساب سے پانچ کلو کی حساب سے میں ڈال رہا ہوں آپ اپنا حساب سے ڈالیا گا جتنے کے ڈال بنا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ ہے چیلی پاودر جو ہم نے کشمیری لال مرچ ایٹ کیا ہے زیادہ تکان اپنے کلار بھی آئے اس کے لیے ہم نے دونوں ایک ساتھ مکس کر لیے تھے تو یہ ہم ترہ ترہ کر کے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں تو ابھی ہم مسالہ ہمارا ڈال چکا ہے تو چلیے اس کو ابھی مکس کرتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کچھ ٹائم کے لیے میرے نیٹ میں رکھ دیں گے تاکہ پیاس جو ہمارے ڈالی ہے اس میں سے کچھ پانی چھوڑے گی اس طرح اس کے لیے ہم نے ڈال کو زیادہ تھوڑا سا سوکا ٹائپ کام نے پیسا ہے اس کو تاکہ پیاس سے کچھ پانی جو نکلے ایسٹا ویرس جو نکلے تو ہمارے ڈال کے جو ٹکنے سے ہو اپس میں زیادہ پتلا نہ ہو جائے تو اس لیے چلی ابھی ہم اس کو اچھے سے ملا لیتے ہیں اور ملانے کے بعد دو گھنٹہ ہم اس کو میرے نیٹ میں رکھیں گے اس کے بعد آگے ہم چولے کے طرف چلتے ہیں اور آپ کو دیکھاتے ہیں فرائی کیسے کرنا ہے تو اس کو اچھے سے ملانے ڈال ہمارے بہت ہے تو اس کو اچھے سے مشک کر رہے تاکہ آپس میں نمک مسئلہ جو ہوئی ہے سب ایک ساتھ میں سیٹ ہو جائے تو اس کے بعد میں ہم چولے کی طرف جائیں گے اور فرائی کی پروسس میں چلتے ہیں ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور تیل میں بھی اوبال آگے ہے تو ہمارا تیل تو رکھا میں ہم اور ایک تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے ہم اور ایک بگٹ محاکس لیا ہے یہ تیل بہت بڑیا ہے پکورے کیلئے محاکس آئل آپ اپنا ہی ساب سے جو تل ویسٹ ہوتا ہے آپ وہی اس کیجئے تو ہم دھرے دھرے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالیں گے اور آپ تیل کا جو سٹیم ہے اس کو زیادہ ہائی فلیم میں مت رکھئے تیل ہیٹ ہونے کے بعد میڈیوم آج میں اس کو رکھئے تاکی پکورے جو ہمارے نہیں ہیں تو یہ جل سکتے اندر سے بھی اس کو پکنا ہے تو دھرے دھرے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو میڈیوم فلیم میں اس کو ہم کو ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد دیرے دیرے سے چلائیں گے تو پکورے ہمارے اچھے بنیں گی باہر سے بھی ہوگی اور اندر سے بھی کچھیں نہیں رہے گی ہماری پکورے تو تیل کا ہیٹ زیادہ بھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ ہیٹ بھی نہیں ہے ہمارے تیل میں اور پکرے بھی ہمارے چھوڑنے کے بعد اچھے سے بند رہا ہے سیم پوسیس سے ہم ترہترہ کر کے ڈالیں گے میں اس پرسیس سے ڈال رہا ہوں کہ پکوری ہماری گول بنتی ہے دوسرا ٹائل سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں جیسے کہ ہاتھ میں زیادہ کر کے تھوڑا سا لے کے انگلی کے ساہرے زیادہ کر کے ایک ساتھ میں بھی ڈال سکتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا ہماری پکوری جو فینشنگ ہے وہ اچھی نہیں آتی ہے تو ہماری پر سبھی ٹائم ہے تو ہم ایک ایک کر کے ہی چھوڑ رہے ہیں دیکھیں ہماری گول گول پکوری بن رہی ہے آپ چاہے تو ڈائی سو کا بھی ڈائی سو دو سو پچاس گرم بنا سکتے پانچ سو گرام لے کے بھی بنا سکتے ایک کلو بھی بنا سکتے آپ کے جتنا جورت ہے اتنی کی لگ بگ ڈائی کلو ڈال ہم نے بنا لی یہ اور دوسرا ایک باول میں یہ ختم ہی ہونے والا ہے اور ایک باول ہمارے ڈائی کلو کی ہے وہ بھی ہم ختم کریں گے یہ اور ایک ہم نے لے لیا ہے ڈائی کلو تو یہ جو ہے اس کو بھی ہم دیرے دیرے تھوڑا تھوڑا گر کیے دیکھ سکتے ہم چھوڑ رہے اور تیل ہماری جتنی ابھی آچ ہے پورا ٹھیک ہے نہیں زیادہ ہیٹ ہے نہیں تھوڑا کم ہے پورا ایکوریٹ ہے ہمارے پکلو جو بن رہے ہیں وہ بھی پورا ایکوریٹ ہے تو آپ اپنا ہی ساب سے ہم بڑے چولا میں کام کر رہے ہیں آپ اگر اپنے گھر میں بناتے ہیں تو گھر کے چولے کی سٹیم تھوڑا کم رہتا ہے ہم لوگ ہائی سپیٹ کا یوز کر رہے ہیں آپ اپنا یہ ساب سے سٹیم کو تھوڑا لوگ ہائی آپ کر سکتے ہیں پکورا ہمارے تل چکا ہے اور یہ دیکھئے کتنا بڑی ہے کلار آیا ہے اور بہت ہی کریسپی بنایا ہے ہمارا یہ پکورا تو دوستو اگر یہ ریسپی آپ لوگ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اگر آپ ہمارے چینل میں نہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا اور پاس بہلے بیل کو دوانا تاکی ہمارے آنے والے نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہلے پہنچھے اور ویڈیو اگر اچھا لگا تو دوستو تو بھی آپ شیئر کرنا اور اگر اچھا نہیں لگا تو آپ ڈیس لائک کر دینا تو یہ دیکھئے ہمارے پکورے کتنی کرسپی اور کلارفول آئے تو ملتے دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے دنیا باد دوستو شکریہ